یہ دیکھیں فرنس ہم نے اپنا بیک فرنٹ جو ہے وہ تیہ لگایا ہوا ہے اور ہم ٹیل والا فیروک کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے بہت زبدیس ویڈیو بنے گی آپ نے ویڈیو کو جو ہے وہ لاس تک واش کرنا ہے بہت اچھی اور آپ کو مزا آئے گا ویڈیو دیکھنے میں نیٹ کا ہم نے فیروک بنانا ہے ٹھیک ہے لائننگ وغیرہ جو ہے ہم اس کی الگ سے کٹنگ کریں گے بیک فرنٹ کو تیہ لگا لیا ہے اب ہم نے جو ہے اچھے وغیرہ اچھی طرح اس کو پریس وغیرہ کر لیا ہے اب ہم نے اس کی اوپر کی پیٹی کٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ پیٹی والا پیس ہے ہمارا دونوں بیک فرنٹ ہم نے اس کو بھی جو ہے اس طریقے ہم نے اس کو بھی جو ہے پریس وغیرہ کیا ہوا ہے ہم نے اس کی اوپر کی پیٹنگ جو ہے اپنے ایک انچ کا یہاں پر نشان لگا کر رکھنی ہے ایک انچ کا نشان ہم یہ اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا مارجن ہے جو ہمارا جوڑ لگانے کے اندر مارجن ضائع ہوگا یہ وہ والے نشان ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک انچ کے فاصلے پر جو ہے وہ پیٹی رکھ لی نہیں ہے بیک فرنٹ کو اوپر نیچے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ رکھ لینا ہے بیک فرنٹ کو اوپر نیچے رکھ لیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ نے کٹنگ کو گھوٹ سے واج کرنے اور لاس تک واج کرنے بہت زیادہ سویڈیو بنے گی امید ہے کہ آپ کو پسط آئے گی یہ بارہ انچ پر بارہ انچ ہم نے پیٹی کی لمبائی رکھنی ہے بارہ انچ پر نشان لگانے کے بعد اوپر سے آدھا انچ چھوڑ کے اب ہم نے فیروگ کی جو ہے لمبائی رکھنی ہے چونتیس انچ فیروگ کی لمبائی ہے تو ہم نے پینتیس انچ پر نشان لگانا ہے پینتیس انچ پر نشان لگانے کے بعد آپ نے جو ہے نشان کو سیدھا کر لینا ہے یہ اوپر سات انچ پر تیرے کا نشان تیرہ انچ ان کا تیرہ تیار ہو جائے گا آر مول آٹھ انچ پر آر مول کی نشان کو سیدھا کر لینا ہے یہاں پر بھی سات انچ پر نشان جو ہم نے تیرے کا اوپر نشان لگایا تھا اب ان دونوں نے چیش کا نشان ستارہ انچ پر سڑھے آٹھ انچ پر ہماری چیسٹ آئے گی اور ان دونوں نشانوں کو آپس میں آپ نے ملا دینا ہے سیدھا کر کے اور یہاں پر بھی آپ نے تین انچ پر نشان لگانا ہے یہاں پر پونہ انچ نیچے کراس کرنا ہے اور یہاں پر بھی پونہ انچ آپ نے کراس کرنا ہے اب آر مول کا شیف دینی ہے یہ تو ہمارا ہو گیا پیٹی والا حصہ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے جیسے کمیز کٹنگ ہوتی ہے آر مول میر کر کے یہ سڑھے آٹھ انچ جارا ہے آٹھ انچ مارا موڑا تیار ہو جائے گا آدھ انچ اوپا چلے جائے گا یہاں پر آپ نے بیک فرنٹ کو کٹنگ کرنا ہے چاروں پارٹ آپ نے کٹنگ کرنا ہے چاروں پارٹ آپ نے کٹ کرنا ہے یہ مہا نشان کے بابا کٹنگ ہو گیا اب یہ دیکھیں جب آپ نے اس کی بیک سائیڈ یہ فرنٹ سائیڈ کٹنگ کر کے آپ نے اس کی بیک سائیڈ کٹ کرنی ہے یہ بیک فرنٹ ہمارا کٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے بیک فرنٹ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے تیرے کے اوپر نشان رکھنا ہے اور یہاں پر آرہا ہے 35 انچ ٹھیک ہے اب آپ 35 انچ کی گلائی دیتے جائیں پورے گھیرے کے اوپر 35 انچ پر جو ہے گلائی دیتے جائیں انچی ٹیپ آپ نے اپنا تیرے کے اوپر ہی رکھنا ہے انچی ٹیپ آپ نے تیرے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو فرنٹ سائیڈ کو اٹھانا ہے اور نشان کے برابر کٹ کر دینا ہے یہ فرنٹ سائیڈ کو اٹھانا ہے آپ نے بیک نہیں اٹھانا ہے بیک کے ہم نے تیل کٹنگ کرنی ہے آپ نے فرنٹ سائیڈ کو اٹھانا ہے اور نشان کے برابر جو ہے وہ کٹ کر دینا ہے یہ ہو گیا کٹنگ ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ کٹنگ ہو گیا اور اب آپ نے اس کی بیک سائیڈ کٹ کرنی ہے یہ جتنی بھی ہماری بیک سائیڈ آ رہی ہے نو انچ آٹھ انچ سات انچ جتنی بھی آ رہی ہے تقریباً آٹھ انچ سڑے آٹھ انچ ہماری بیک سائیڈ آئے گی اور یہ سڑے آٹھ انچ ہی آپ یہ رکھ دیں سڑے آٹھ انچ پر آپ نے گلائی دیتے جانا ہے فرنڈ سائٹ پر سڑے آٹھ انچ پر رکھنا ہے اور سڑے آٹھ انچ پر آپ نے اس کی گلائی دیتے جانا ہے اور اس کو بھی آپ نے نشان کے برابر جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ ہو گیا فینس اب آپ نے کمر کا نشان اندازہ طور پر ویسے کمر کا نہیں ویسے ہی کمر کا نشان اندازہ پر لگانا ہے کہ کمر ہماری یہاں آئے گی اچھا یہ ہماری کمر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اندازہ لگا رہے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کمر کا نشان وغیرہ ہم نے لگا لی ہے اس کے ٹیل کو اب آپ نے کٹنگ کر دینا ہے نشان کے برابر بیک سائیڈ کی یہ ہماری ٹیل کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ہمارا فیراغ جو ہے وہ کمپلیٹ کٹنگ ہو گیا آپ یہ دیکھنے فیراغ کو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے جو اس میں سی پلیٹے ڈالنی ہے اوپر والا سائیڈ جو اپنے مارجن چھوڑا ہے آپ نے اس کے اندر سی پلیٹے ڈالنی ہے تو زبردست ہمارا فیراغ بن جائے گئی ہے